تو ہلو دوستو ویلکم ٹو ہرلینڈ اور آج ہم ایک بائلوجسٹ کے سٹوری کو سمجھے گئے جس کے ایک ریسرچ کے زید کی وجہ سے اس کے فیملی کتنی بڑی مصیبت میں پڑ گئی اور ان کے ساتھ میں کیا ہوتا ہے یہ ہمیں آگے کے مووییں پتا چلے گا تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور لیکھنا کیونکہ مووی بہت انٹرسٹنگ ہونے آلی ہے وارننگ ویلکم ٹو ہرولینڈ اگر آپ پہلے بار اس چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور جانا تو دوستو اس مووی کے شروعات ایک چھوٹے سے پریوار سے ہوتی ہے جن میں ایڈم اس کی وائف کلیر اور ان کا ایک خوبصورت سا بچہ فرن شامل تھا یہ سبھی بہت دور ایک گھنے جنگل کے بیچ میں کچھ اتنے رہنے کے لئے جاتے ہیں اور ان سبھی لوگوں کے یہاں پر آنے کا کارن ایڈم کا پروفیشن تھا جو کی ایک بائیلوجسٹ ہے اور وہ ڈیڈ پلانٹس پر ریسرچ کانا چاہتا ہے جن میں وہ ان کے الگ الگ طریقے کی پرجاتیوں پر ریسرچ کرتا ہے جن میں اس سے کچھ اتنے خطارنک ہوتے ہیں جو کی زومبی وائرس کو بھی جنم دے سکتے ہیں جس کے بعد وہ بہت سے پیڑوں کو کار دیتا ہے جن میں اس سے کچھ پلانٹس ڈیڈ ملتے ہیں اب ان سب کے بعد میں وہ سبھی اس گھنے جنگل میں بنے ہوئے ایک گھر میں سٹے کرتے ہیں اور یہاں پر سینی شفٹ ہوتا ہے اگلی مارننگ جب ایڈم سیٹی کے طرف جا رہا تھا تو وہ اس ٹاؤن میں کچھ ٹینیجرز کا ویڈ بھیور دیکھتا ہے جو اس سے تھوڑا ڈر آ جاتا ہے اب سیم ڈے اسی ٹاؤن کا ایک آدمی جس کا ام کولم ہوتا ہے وہ کلیر کے پاس آ کر اس سے سمجھانے لگتا ہے کہ یہ جنگل بہت زیادہ خطرناک ہے اگر تم باقی سبھی لوگ کی بھلے جاتے ہو تو تمہیں اپنے پریوار کو لے کر یہاں سے چلے جانا چاہیے اور اسی کے ساتھ میں وہ کلیر کو یہ بھی بتاتا ہے کہ کچھ سال پہلے اس کی بیٹی بھی اس جنگل میں گیاب ہو گئی تھی جس کا آج تک کچھ بھی پتا نہیں چلا ہے کلیر یہاں پر کولمے کی باتوں سے رازی تھی اور رات میں ایڈم کو سمجھاتی ہے کہ یہ جنگل اس کے لئے سیف نہیں ہے لیکن ایڈم اس کی بات کو نہیں مانتا ہے اور وہ اپنے ریسرچ کو پوری کیے بغیر یہاں سے جاننے سے منع کر دیتا ہے پھر اب ہم ایڈم کو دیکھتے ہیں جو کی ایک بلیک لپکٹ پر ریسرچ کر رہا تھا جس میں وہ اس کے اسٹرکچر کو دیکھتا ہے جو کہ کافی الگ تھا اور اس سے وہ سمجھتا ہے کہ یہ وائرس لوگوں کو انفیکٹ کر کے انہیں ڈیڈ کلر بنا سکتا ہے وہ اس وائرس کے بارے میں وہ سٹڈی کری رہا ہوتا ہے کہ تب ہی ان کے بیبی کے روم سے ایک بیانک سے آواز سنے دیتی ہے جس سے کہ وہ لوگ اس روم کے طرف بھاگتے ہیں جہاں پر وہ بیبی کے روم کی کھڑکی کو ٹوٹا ہوا پاتے ہیں اور اسے دیکھ کر ایڈم کو لگتا ہے کہ ٹاؤن کے لوگ اسے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنی ریسرچ کو بیچ میں ہی چھوڑ کر یہاں سے چلے جائے پھر ایڈم پلیس کو کال کر کے بلاتا ہے جہاں پر ایک آفیسر ایڈم کو سجسٹ کرتا ہے کہ وہ اپنے پریغار کو لے کر یہاں سے چلے جائے کیونکہ اس جنگل سے پلیس کے پاس بہت سے میسنگ ریپورٹ آتی ہے لیکن ایڈم یہاں پر اس آفیسر کی بات نہیں مانتا ہے اور اسے دوران تلیر کو یاد آتا ہے کہ وہ جب پہلی بار اس گھر میں آئیتے ہیں تو اس نے کھڑکی پر لگے آئرن روڑ کو دیکھا تھا جنہیں کسی نے توڑ دیا ہے نیکسٹ دے ایڈم اپنے بیبی کے ساتھ میں سیٹی کے طرف جا رہا تھا کیونکہ اسے کچھ سامان کو کرینا تھا جہاں پر وہ دوبارہ سے ان ویلیجرز کا ویڈ بھییور دیکھتا ہے پھر اس کے بعد ہم شام کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر ایڈم کی کار خراب ہو جاتی ہے اور جب وہ اسے چیک کرتا ہے تب ہی کوئی پیچھے سے اس پر اٹیک کر جاتا ہے اور اس وجہ سے ایڈم بیوش ہو جاتا ہے جب ایڈم کچھ دیر کے بعد میں ہوش میں آتا ہے تو وہ کسی کریچر کی آواز سنتا ہے جو اس کے کار کے دور کو کھولنے کی کوشش کر رہے تھے اسے دیکھتے ہوئے وہ جیسے تیسے اپنے بچے تک پہنچتا ہے اسے بچانے کے لئے اور کچھ دیر کے بعد میں جب سب کچھ شاند ہو جاتا ہے تو وہ اپنے گھر پہنچتا ہے جہاں پر وہ کلیر کو اس انسیڈنٹ کے بارے میں بتاتا ہے جس کے بعد ایڈم اپنے گن نکال کر وینڈوز سے چیک کرتا ہے اور کلیر بیوش کو شاند کرتی ہے پھر وہ لوگ اس جگہ سے بھاگنے کا ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ تبھی پورے گھر کے لائٹس چلی جاتی ہے جسے دیکھ کر وہ سبھی کپرا جاتے ہیں اور گھر کے بھار آتے ہیں لیکن کچھ دور پر انہیں اپنے آس پاس کنی خطرنا کریچرز کی آواز سنائی دیتی ہے اور ڈر کے مارے وہ ایڈم کی کار تک پوچھتا ہے لیکن راستے میں ان کا ڈوگ بھاگ جاتا ہے پھر ایڈم کار چیک کرنے کے لئے اس کا بونٹ کھولتا ہے جس میں وہ کچھ پودو کی جڑوں کو پاتا ہے جنہ مشکل سے وہ ہٹا دیتا ہے اور اس کی کار سٹارٹ ہو جاتی ہے تب ہی وہ ان کریچرز کو دیکھتے ہیں جو کی بہت زیادہ کترناک دکھ رہے تھے اور تھوڑا آگے جانے کے بعد کلیر کار سے اپنا کانٹرل کھول دیتی ہے اور ان کے کار کریش ہو جاتی ہے لیکن فوجینٹلی بی بی سیفتہ اور وہ اسے لے کر دوبارہ سے اسی گھر میں جاتے ہیں کلیر یہاں پر ایڈم کو یہ بتاتی ہے کہ دن کے ٹائم پر یہ کریچرز اٹیک نہیں کرتے ہیں چونکہ یہ کریچرز سنلیٹ کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں اور اسی لے اس گھر کے پرانے اونر نے یہاں کے سبھی کھڑکے اوپر آئرن کی روڈ سے لگا رکھی تھی تاکہ وہ خود کو سیف رکھ سکے پھر اب ایڈم ونڈو کے پاس میں جاتا ہے چیک کرنے کے لئے ابھی اچانک سے ایک نیڈل سیدھا اس کی آنکھ میں آکر لگتی ہے جس سے کہ اسے بہت پین ہوتا ہے لیکن وہ خود کو کانٹرل کر لیتا ہے اور سب ہی اس گھر میں رات گزارنے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور یہ بھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ اگلی ماننگ کے ٹائم سورج کی روشنی کی مدد سے یہاں سے بھاگیں گے لیکن ان کے لئے سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ وہ یہاں پر رات کیسے گزارے کیونکہ وہ کریچرز ان کے گھر کے آس پاسی گھوم رہے تھے اب پھر ایڈم بیسمنٹ میں جنریٹر چالو کرنے جاتا ہے جہاں پر اس کی آنکھ میں بہت تکلیف ہوتی ہے جس قرآن وہ بھی ہوش ہو جاتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کریچر کلیر پر اٹیک کر رہا ہے اور اس کی بھی آنکھ میں وہی نیڈل گسانی والا ہوتا ہے کہ تبھی ایڈم پر ہوش آ جاتا ہے اور وہ جنریٹر کو سٹارٹ کر دیتا ہے جس کے بعد لائٹ آنے کی وجہ سے وہ سبھی کریچر اس گھر سے چلے جاتے ہیں پھر ہم ایڈم کو دیکھتے ہیں جو کی دیرے دیرے ایک مانسٹر میں کنوٹ ہو رہا تھا اور وہ ایک ٹائم پر اپنی فیملی کے لئے خطرہ بن سکتا تھا لیکن ایڈم کچھ دیرے کے لئے اپنے اندر کی یومانیٹی کو زندہ رکھتا ہے اور اپنی آگ پر ایک پٹی بان لیتا ہے پھر وہ کلیر کے پاس میں جاتا ہے اور وہ دونوں ان کریچر کو دیکھتے ہیں جو کی ان کی ونڈو کو توڑ کر اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے اور انہیں دیکھتے ہوئے ایڈم اپنے بیبی کو ایک سیف جگہ پر چھپا دیتا ہے پھر اب ایڈم ایک بک پڑتا ہے تاکہ وہ ان کریچر کے بارے میں اور جان سکے اور دوسری طرف کلیر کو اس کے بچے کی چندتہ ہوتی ہے وہ اسے دیکھنے جاتی ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بیبی کو ایک کریچر کڈنیپ کر کے اپنے ساتھ میں لے جارہا ہے اور اپنے بچے کو بچانے کے لئے ایڈم اور کلیر اس کا پیچھا کرتے ہیں لیکن وہ کریچر ان کے بیٹے فین کو لے کر چلا جاتا ہے اب اسی دوران ایڈم اسٹیر سے نیچے گر جاتا ہے جس وجہ سے اس کا پیر اب ٹوٹ چکا تھا کلیر فین کو ڈھونٹا ہوئے گھر کے بار آتی ہے جہاں پر وہ اسے ایک ندی کے اوپر پاتی ہے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے ہی وہ اسے بچا لیتی ہے پھر گھر میں آ کر وہ ایڈم سے ملتی ہے جہاں پر ایڈم بیبی کو دیکھ کلیر سے کہتا ہے کہ یہ ہمارا بچہ نہیں ہے بلکہ وہ کریچر ہمارے بیبی کو اپنے ساتھ میں لے گیا ہے اور یہ بیبی بس ایک فیک ہے جو کی سورج کی روشنی میں ختم ہو جائے گا کلیر اس کے بات پر یقین نہیں کرتی ہے اور ایڈم سے اپنا بچہ چھین کر وہ باہر جنگل میں چل جاتی ہے اور اس کا پیچھا کرتا ہوئے ایڈم بھی جنگل میں چل جاتا ہے جہاں پر ہم ایڈم کو ایک کریچر میں بدلتا ہو دیکھ پاتے ہیں اب جنگل میں بھاگتا ہوئے ایڈم ایک کیو تک پہنچتا ہے جہاں پر وہ اپنے بیبی کو ایک انفیکٹر لیڈی کے ہاتھوں میں پاتا ہے اور وہیں پر دوسری طرف ہم کلیر کو دیکھتے ہیں جو کی بھاگتا ہوئے ٹاؤن تک پہنچ جاتی ہے اور ایک دور پر نو کرتی ہے جہاں پر سے کولم اپنی گن کے ساتھ میں بھار آتا ہے اور وہ کلیر کو انفیکٹ سمجھ کر اسے وہاں سے جانے کا بولتا ہے کوم پھر کلیر سے یہ کہتا ہے کہ اس نے پہلے ہی ان کے فیملی کو وان کیا تھا لیکن انہوں نے اس کی بات نہیں مانی پھر وہ آگے یہ بھی کہتا ہے کہ اس سے پہلے کی وہ کریچر بھی تمہارے پیچھا کرتے کرتے اس ٹاؤن تک آ جائے تم یہاں سے چلی جاؤ کلیر اسے سن کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور جنگل کے بیچ میں وہ مانسٹر اس پر اٹیک کر دیتا ہے ریال بیبی کو لے کر آ جاتا ہے اور کلیر کو سمجھ جاتا ہے کہ جیسے بچے کو وہ بچانے کی کوشش کر رہی ہے وہ واسطہوں میں ان کا بچہ ہے ہی نہیں اور اس کو ریال فین کو دیکھ کر خود ان کریچر سے لڑنے کے لئے چل آ جاتا ہے اور کلیر موقع پا کر اپنے اصلی بچے کو لے کر بھاگ جاتی ہے ہم اب ایڈم کو دیکھتے ہیں جو کہ ان مانسٹر سے لڑتے ہوئے مارا جاتا ہے اور اسے کے ساتھ یہ سین پر کٹ ہوتا ہے اگلی سین میں ہم ایڈم کے پاس میں اسی فیک بیبی کو دیکھتے ہیں جو کہ سنلائٹ کے وجہ سے اپنے آپیل دیسٹر ہو جاتا ہے اور کلیر اپنے بیبی کے ساتھ میں سیف جگہ پر پہنچ جاتی ہے اور پھر وہ اپنے ہزبین کی ڈیتھ کی وجہ سے بہت زیادہ دکھی ہوتی ہے مووی کے اینڈ میں ہم ایک لاغنگ کمپنی کے کچھ وارکر کو دیکھتے ہیں جنہوں نے اس جنگل کو ساف کر دیا تھا اور یہاں پر ہم ان ٹریز پر لگے ہوئے اسی وائرس کو بھی دیکھ پاتے ہیں جس وائرس کے وجہ سے نورمل لوگ خطرناک کریچر میں مدل گئے تھے اور اب اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ وائرس پیڑے کے کٹنے کے وجہ سے اب وہ شہر میں فیلنے آلا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتانا دوستو آج کی ہماری اس سٹوری میں ہم نے دیکھا کہ ایک بہتی پرانے جنگل جس کے کچھ پیڑے اتنے زیادہ خطرناک تھے کہ ان میں سے لوگوں کو انفیکٹ کرنے والے وائرس نکلتے ہیں جس کے بارے میں سٹیڈی کرنے کے لئے ایڈم اپنی فیملی کے ساتھ میں جاتا ہے جہاں پر وہ اپنی زید کے چلتے وہ اپنی جان گوا دیتا ہے تو دوستو آپ کو ویڈیو کیسا لگا نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتانا اگر آپ پہلی بار اس چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بل نوٹیفکیشن ضرور آن کرنا میں جلد ہی آپ کے لئے اور بھی انٹرسٹنگ ویڈیو لے کر آنے والا ہوں تو اب میں آپ سے ملوں گا اگلے ویڈیو میں